السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارمان الرحیم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بینگلور کا اسٹریسٹ اسٹائل تاوے کا فائل کا ریسے بھی شیئر کروں گا یہ بینگلور میں بہت مشہور ہے اور بہت زیادہ پسند گیا جاتا ہے اس قیزہ کا بہت زیادہ نظیص ہوتی ہے آج ہمیں دیکھیں اپنے ویڈیو میں یہ کیسے بنایا جاتا ہے آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیڑ آئیکن کو کلک کر لیجئے اور نوٹویگیسن کا بھی بیل بھی دبا لیجئے چلیے ابھی شروع کرتے ہیں ابھی ریسے بھی چینل کو سبسکرائب کر لو بھائی صاحب بڑی مہیند لگتی ہے جیسے بھی بنانے میں یہ ہم نے تین سو گرام کفال کا اگوست بگیر ہٹی کا پتلا پتلا کر لے لیا ہے اس کو اچھے سے دھو لیا چیز چار پانی سے اور اس کو چلنے میں رکھ کر پورا پانی نکال دیا ہے ابھی ایدھر ہم دوسرا پولیٹ کے اندر اس کو مینگنیٹ میری نیچین کرنے کے لیے مسالہ ٹیڑی کریں گے یہ ادھرک لاشن کا پیسٹ ہے دوچ سو مچے ڈال لیں گے اور یہ ہے اس کو گل آنے کے لیے بیپ کا گھوست ہے نا اور یہ تھوڑا سا کھٹاپن لے کے آتا ہے اس کے اندر لائکے کے اندر اور یہ نمک ہے آدھا چمچھے اور یہ سوڑا کھانے والا سوڑا یہ بھی ہمارے بیپ کو گل میں مدد کرتا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہ کالی میریچ ہے کا پاورڈر ہے ہمجھے ایک آدھا چمچھے اور یہ نیبو آدھا نیبو ڈالیں گے اب اس کو آدھا نیبو ڈالک اچھے سے مکس کریں گے اس کو چمچھے ذریعے سے اچھے سے برابر سے ملا لیں اگر ایسے بھی پسند آ رہی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے ویڈیو کو ابھی گوست کو ایک ایک فال لے کر کے ہم اس کے اندر اچھے سے برابر سے کوٹ کریں گے سبھی مسالے کو بس اوپر نیچھے سے ذرک دوں اسے کر کے پورا پیس ہم نے اسے بنا کر لیا ہے ابھی اس کو ہمیں آدھے گھنٹے کے لیے رشت کرنے کے لئے لگ دیں گے ابھی دوسرا مہرینسن مہرینسن بنانے کے لیے ہم دوسرا مسالہ ریڈی کر رہے ہیں اس پہ پچاس سے ستر گرام تک دھائی لے لیں گے اس پہ ایک چمچ دھنیا پوڈر آ لیں گے یہ حدی چمچ زیرہ پوڈر آ لیں گے یہ گرم مسالہ چمچ ڈالیں گے یہ آدھے چمچ ہلڈی پوڈر آ لیں گے لال میرچی ایک چمل ڈالیں گے یہ فال جرہا دکھا ہوتا ہے اس لئے تو آدھے پوڈر آ لیں آئیے مطن مسالہ ہم نے ڈالا ہے آپ چاہے تو ڈالیں یا نہ ڈالیں اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں بڑھتا ہے جرہا ہمیں مسالہ زیادہ چھئی ہے اس لئے ہم نے اس کا ایک پیکٹ ڈال دیا اس کو اچھے سے مکس کریں اب اس میں ٹھوڑا سا اور دہی ملائیں گے کیونکہ سوگی ہے نا دیکھ پچاس سے ساٹھ گرام دہی اور ملائیں کر کے مکس کر لیں گے اچھے سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بھائی بڑی محنت لگاتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں اچھے سے ملا کر کے اب اس کے اندر ہم وہ جو محنت کیا ہوا رکھے تھے اس کو دیکھیں اس میں سب پانی چھوڑ دیا اندر سے گھوش اندر سے اس کو اب اسی میں ڈال دی کے پیکنگے نہیں اس سے زائقہ سب اس میں جو اٹھا لیتے نا وہ سب اس میں رہتا ہے اور یہ گھلنے میں مدد بھی کرے گا جب تاوے کو بر ہم اس کو فرائی کریں گے تو اندر سے جوسی رہے گا تو اندر سے گھلنے میں مدد کرے گا اس کو مکس کر اس کو پیس کر اس کو پورا لگا لے گے اچھے سے کوٹ کریں مسالے کا سب طرف سے اندر کر کے اسی میں ایک سائٹ پہ رکھتے جائیں الگ رکھنے کے ضرورت نہیں ہے ہم ایسے ہی پورا لگا لیتے ہیں اندر اس کو دیکھو یہ بہت لذیر ہوتا ہے کھانے میں اس میں جو پاری دیں سب پورا لگا دیا ہے اچھے سوئے مکس کریں گے رب کر دیکھیں اب اس کو ہم نے اس میں سے اس کو آئیسہ کر 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 رکھ سکتے ہیں اب جب جہور تو اس ٹائم پر تھوڑا نکال کر کو فرائی کر لیں ہم نے تاوہ گرم کر کے تیل ڈال کر لیا ہے اس میں اب اس میں دو پیس فرائی کروں گا باقی کو فریج میں اس ٹائر کر دوں گا پھر جب اس کو استعمال کر جی کھانے کے ساتھ جب بھی ضرورت پڑے آپ نکال لیں دیکھ دو پیس فرائی کر لیں مسال لگا کے سٹور کر لیں دیکھ اب اس کو تاوے پر ایک بار ڈال کے سنو آج کے اندر ایک سائد پہ دس سے پندہ منٹ تک پکانے گا پھرائی رہنے گا اور آلٹ پھرائی کے دونوں طرف سے پندہ منٹ کے پھرائی کریں اس کو آنچ سلو ہی رکھ لیں کبھی بھی تیج نہیں لیں مسال سمجھل جائے گا آج میں آج 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 گھنڈا قریب پکایا آتا ہے تو جا کر کے کلتا ہے جی نہیں دیکھو یہ ماشاء اللہ ہو گیا اس کو نکال لیتا پلیٹ میں اس کو پورا کرنے میں پچیس منٹ ہو گیا دو پیس نکال میں پھرائی کرنے میں پچیس منٹ آدھا گھرنا کریب لگ جاتا کرنے در دو پیس ریڈی ہے ماشاء اللہ وہ بہترین دیکھ رہا بہترین اچھا ہے آپ لوگ کو میری ریس بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور دوست شیئر کر لیجئے اور چینل کو ضرور سی ضرور سب کر کر دیجئے گا مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے میرا چینل کو سپورٹ کر 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 پور کر آئیے ویڈیو کو پورا پورا دیکھنے کے لیے اپلوگوں کا دھنے وات شکریہ اللہ تعالی تمام جو دیکھنے والوں کو اچھا رکھ کے ان کی زندگی میں پر قائد عطا فرمائے چلیے دوسری ریسیبی میں کے ساتھ دوسری ریڈیو میں پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے آمین